مووی پوسٹر شریز میں ایک اور مووی پوسٹر کا ٹوٹوریل لے کر آیا ہوں آپ کے لئے اس کے لئے میں نے ایک کریکٹر لیا ہے ساتھ میں سن سیٹ کا ایک پچر ہے ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے ایک ٹیکچر کا استعمال کیا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد اس کو میں ڈریک کروں گا یہاں پہ آنڈریڈی ڈریک کیا ہوئے میں نے پکچر کو اس کے ساتھ ساتھ میں اس پکچر کو بھی ڈریک کروں گا رائٹ ہو گیا اور اس کے بعد کنٹرول ٹی فری ٹانس فارم کر کے اس کا سائز تھوڑا سا بڑا کر لیں گے اس سے پہلے اس کو سمارٹ اوبجیکٹ میں بھی کنورٹ کر لیجئے کے ساتھ فریق کر رہا ہوں اور اس کو سارج کر رہا ہوں تاکہ ایسے لگے کہ جیسی یہ سورج کی طرف دیکھ رہا ہے and now layer mask create کریں گے اور simple جو اس کا نیچے والا black area ہے اس کو delete کر دیں گے ٹھیک ہے so اوکے اوکے جی یہ complete ہو گیا and now میں اپنا جو یہاں پہ ایک ہم نے picture لیا ہے جہاں پہ اس نے کھڑا ہونا ایک floor کا picture ہے ٹھیک ہے اس کو control t free transform کر کے میں اس کو بڑا کر لوں گا ٹھیک ہے تاکہ ایسے لگے کہ یہ اس کے اوپر کھڑا ہوا ہے اچھا یہاں پہ آپ دیکھیں تھوڑی detail رہے گی ہے جو ہمارا character ہے اس کا shoes کے ساتھ اور پر ان کے ساتھ white white سا کچھ دکھ رہا ہے وہ آپ بعد میں بھی remove کر سکتے ہیں so میں آپ کو idea دینا چاہ رہا ہوں کہ آپ دو pictures کا استعمال کرتے ہوئے خوبصورت movie poster کیسے بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کا بھی میں نے layer mask create کیا اور جو ہم green area ہے یا extra area جو مجھے نہیں چاہیے وہ میں اس کو یہاں سے delete کر رہا ہوں okay so یہ delete ہو گیا and now اس کو میں adjust کر لوں صحیح جگہ پہ تاکہ تو اسے natural لگے کہ یہ ہمارا character اب میں اس کا shadow create کروں گا ٹھیک ہے shadow create کریں گے جو کہ اس کی back side پہ بنیں گا ٹھیک ہے تو اس کے لئے میں نے اس کی selection کی ہے and یہاں پہ اس کی selection کریں گے selection کے لئے میں simple اس کے اوپر جو ہمارا tool ہے quick selection وہاں پہ جائیں گے اور quick selection سے اس کا selection کر لیں گے right okay done ہوا and اب اس کی new layer پہ copy لے لیں گے ٹھیک ہے یا اس کو fill کر دیں گے right اس کو میں black color سے fill کر دوں گا right اور simple اب اس کو control T free transform کر کے control T free transform کر کے اس کو یہاں پہ distort کریں گے اور اس کو یہاں پہ پیچھے کی طرف اس کو check کریں گے right تاکہ یہاں پہ shadow اس کا پڑ جائے adjust کریں shadow کو اوپر کام کریں جہاں پہ بھی shadow آپ کو naturally بنتا ہوا دکھائی دیں وہاں پہ اس کو رکھیں ٹھیک ہے میں اگر roughly بنا رہا ہوں تو آپ roughly نہ بنائیں آپ اس کے پر proper محنت کریں zoom کر کے دیکھیں میں جس آپ کو ideas دینے کے لیے آتا ہوں تاکہ آپ لوگ کا mind creative ہو creativity آپ کے اندر آئے کے آپ نے کس طرح creative کام کرنا ہے so یہ ہو گیا ہمارا کام and مجھے لگ رہا ہے کہ میں اس کو تھوڑا سا بڑھا کر دوں ٹھیک ہے اس کا cut اس کی height بڑھا دوں اوکے تو یہاں پہ ٹھیک رہے گا done اور shadow اس کا تھوڑا سا adjust کر لیں اوکے تھوڑا سا نیچے اس کی detail ہمیں نظر آ رہی ہے green green سی اوکے جی یہ ہو گیا and now اس کے بعد ہمارے پاس جو next step وہ میں نے یہ texture لیا ہے texture background ہے آپ کوئی سی اور color میں بھی لے سکتے ہیں اسے track کریں گے control t free transform کر کے اس کا size بڑھا کر دیں گے simple اوکے and یہاں سے اس کا blend mood change کر کے آپ دیکھیں blend mood کے ساتھ آپ کھیلا کریں میں تو کھیلتا ہوں جہاں پہ بھی مجھے اچھا اچھا افیکٹ بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں میں وہاں پہ اوکے کر دیتا ہوں اور مجھے بہت ہی amazing سے result ملتے ہیں بہت amazing amazing result مجھے یہاں پہ ملتے ہیں so اب اس کے بعد اس کی ایک copy لیں گے ٹھیک ہے and copy لے کے simple اس کو drag کریں گے اس floor پہ floor کیوں پہ بھی اس افیکٹ کو apply کرنا ہے جو ہم نے texture لیا right okay okay اب یہاں پہ ہم جاکے اس کا ثورت سا level set کریں گے dark کر لیں گے اس کو ٹھیک ہے dark کر لیں white کر لیں جو بھی افیکٹ آپ کو اچھا لگ رہا ہو مجھے یہ افیکٹ اچھا لگ رہا ہے تو میں نے اس کو choose کر لیا ہے right ہو گیا تو اس کو dark کر لیں okay okay جی یہاں پہ okay کرتے ہیں اس کو and یہاں پہ آکے okay آپ نے simply جو ہے اس پہ color over gradient over apply کرنا color اس کا وہی لے لینا ہے جو okay ہماری texture کا تھا right okay اب یہ جو بیچ میں gap نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے وہ ہمارے جو texture ہیں اس کو تھوڑا سا اوپر کر لوں گا میں اور control t free transform کر کے اسے stretch کر لوں گا ٹھیک ہے تاکہ یہ بڑا بر ہو جائے right okay جی یہاں تک ہمارا ایک look آنے لگا ہے ایک design کا خوبصورت سا look آ رہا ہے اب اس کے بعد again میں یہاں پہ جاؤں گا اور تھوڑا سا exposure اس کا set کروں گا یہ options جو میں use کرتا ہوں effects میں یا exposure یا level یا gradient یا color look up یہ بہت amazing effect آپ کو بنا کے دیتے ہیں so اس سے پہلے کہ ہم یہ color look up apply کریں میں پہلے movie کا نام ایک ڈمی سا نام میرے mind میں آ رہا ہے sun star صحیح رہے گا میں خیال میں ٹھیک ہے sun star کو میں okay کر رہا ہوں and now یہاں پہ اسے رکھیں گے اور اس کا font change کر کے دیکھیں گے یہ font یہاں پہ suit نہیں کر رہا تو میں font چیک کرتا ہوں کون سے مجھے یہاں پہ best font ملتے ہیں آپ اپنے project کے ساب سے اپنے creative mind کے ساب سے آپ کوئی بھی دے سکتے ہیں مجھے جو یہاں پہ اچھا لگے گا میں اسے لے دیں گا یہاں سے میں caps lock off کر رہا ہوں اس کا font size تھوڑا سا بڑا کر رہا ہوں and favorite font جو میں نے رکھیوں اس میں سے یہ font یا یہ والا font نہیں بھی شہی ہے مجھے تھوڑا سا کچھ الگ چاہیے تھوڑا سا لگ چاہیے تھوڑا سا لگ چاہیے یہ والا font یہ والا سا ہی لے گئے گا ٹھیک ہے simple یہ ہو گیا ہے now ایک دمی سا paragraph میں اس پر create کرنے دیتا ہوں ٹھیک ہے اور create کرنے کے بعد simply یہ اصل میں یہاں پہ font size بڑھا ہے تو آپ کو یہ text دکھائی نہیں دے رہا چیکہ font بہت بڑھا ہے تو میں اس کا font size چھوٹا کروں گا یہاں سے 222 ہے ٹھیک ہے یہاں پہ اس کا font size میں چھوٹا کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اب آپ کو دکھائی دینا وہ تھوڑا اور font size بڑھا کروں گا تاکہ یہ paragraph نظر آئے مجھے ٹھیک ہے اور یہاں پہ اس کو یہاں پہ اوکے ہے ٹھیک ہے اور یہاں سے میں دوسرا font کو تھم لے لوں گا ٹھیک ہے نو جی یہ ہو گیا اور اب font size میں اس کا چھوٹا کر دوں گا پیرا گراف کا یہ جو بھی ڈیٹیل ہو دیئے مووی پوسٹر کیوں پر وہ میں as a dummy text یہاں پہ اپلائے کر رہا ہوں رائٹ تو آپ کا ڈیزائن کافیت تک کمپٹیٹ ہو گیا اور ہم نے کلر لک اپ کے ساتھ کھیلنا ہے اور کلر لک اپ آپ اپلائے کرتے جائیے جو کہ جنہیں ہم لٹس کہتے ہیں بہت امیزنگ امیزنگ سے افیکٹ بنیں گے آپ کو بہت ہی امیزنگ امیزنگ ریزولٹس بننے لگ جائیں گے اور آپ حیران رہ جائیں گے کہ کتنا ایزی ہے کوئی پوسٹر بنانا کسی بھی بک کور کو ڈیزائن کرنا یا کوئی بھی ڈیزائن کریٹیوٹی کے ساتھ بنانا بہت ایزی ہو جاتا ہے تو آج کی یہ ویڈیو تھی امید کرتا ہوں آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی سبسکرائب کر لیجئے لائک کر دیجئے اور اگر آپ نے کوئی بات پوچھ نہیں ہوتا آپ کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں امیر کو جازہ دیجئے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے اللہ حافظ اللہ حافظ